السلام علیکم جی میں ہوں فرائکرار اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری ساری فیملی ایک بڑے مشکل کٹھن اور الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ کتنی تکلیف دے وقت سے گزر رہی ہے آپ سب کے سامنے ساری صورتحال ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں میرے پاس بہت سے میسیجز آئے بہت سے کالز آئیں بہت سے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی پچھلے دو دن سے کہ کسی سے بات کی جا سکے تو میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ سب لوگوں کی دعائیں ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھیں اس ویڈیو میں اکرار الحسن کی بیوی بہت افسردہ دکھائی دی اور اس میں انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اپنے دل کی تمام طرح باتیں کہہ دی جو وہ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھیں اکرار الحسن کی دوسری بیوی فرا نے کہا کہ وہ ملک کے لیے ہر بار ہی اپنی جان کو حاضر کر دیتے ہیں وہ یہ سب ڈیزاب نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو دوستو جیسے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اکرار الحسن پر کتنے حملے ہو چکے ہیں یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے اکرار الحسن بہت بہت بہادر اور بے باق ہیں وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو وہ سب کے سامنے لاکہ رکھ دیتے ہیں فرا کا کہنا تھا کہ وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں وہ باہر کے ملک کسی بھی جگہ پہ نیشنیلٹی حاصل کر کے رہ سکتے ہیں لیکن وہ صرف وصرف پاکستان اور اس کی فلاہ و بے بوت کی خاطر اس ملک میں ہیں اور وہ اسی ملک میں مرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خون کی آخری کترے تاک اس ملک کی خدمت کرتے رہیں چاہے اس کا ان کو کوئی بھی نقصان ہو ان کو اس بات کی ذرا برابر بھی پروان نہیں ہے اور اس وقت اکرار الحسن جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کو بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بلکہ اس تکلیف کو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اور فینس کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا اور کہا کہ آپ سب کی بھرپور دعاوں کا بہت زیادہ شکریہ تو دوستو فراہ کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا با بائی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے فیملی کے کسی اجسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں آپ اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ذہنی اور جسمانی عذیت میں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر اس تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اقرار کو حمد حوصلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اتنے بہادر ہیں وہ کہ اتنی چوٹے لگنے کے بعد ان کا جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے کندھا نکل چکا ہے سر بھٹا بری طرح سے ٹانکے آئے ہیں شدید خون بہا ہے اور ابھی جب تھوڑا سا وقت گزرا ہے اس وقت ان کو احساس نہیں ہو پایا بہت جسمانی تکلیف تھی تو بائیں کان سے بھی ان کو کچھ عجیب سی قیفیت محسوس ہو رہی ہے پتنی کان کا پردہ بھٹا ہے یا کیا ہے تو جس روز یہ واقعہ ہوا میں اقرار کو مسلسل کال کر رہی تھی میری فلائٹ تھی اور میں جب چیک ان کیا منہیں ائرپورٹ پر میں اقرار کو کال کر رہی تھی ان کا فون بن جارہا تھا پھر میں تیک آف سے پہلے بار بار اقرار کو فون کرتی رہی ان کا فون بن جارہا تھا جب میں نے لینڈ کیا تو ابھی ان کا فون بن جارہا تھا ایسا ہوتا نہیں ہے مومی طور پر اقرار کا فون بند نہیں ہوتا ہو بھی تو جلدی آن ہو جاتا ہے پھر کوئی چار گھنٹے کے قریب وقت بزرا بیل گئی اقرار کو فون انہوں نے نہیں اٹھایا تو کالبیک آئی مجھے معلوم تھا وہ ریکارڈنگ پر جا رہے ہیں میں نے اچھا ریکارڈنگ کیسے ہوئی حالانکہ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا تو کہنے لگے کچھ مسئلہ ہوا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا ہوتا ہے ان کے ساتھ اکثر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمار بیٹ کر دیتے ہیں بڑے حوصلے سے برداشت کرتے ہیں میں انتظار کر رہی تھی کہ مجھے فون کرے کہ مجھے کچھ دوستوں کی جانب سے جو جنرلسٹ ہیں کچھ میسیجز آئے جو بڑے پریشان کن تھے پھر ایک دوست نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی جس میں فون بہرہ اقرار کا بڑی طرح سے بلکل ہی بے سود حالت میں وہ ہسپٹل کے بیٹ پہ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے دوبارہ ان کو کال کی فون نہیں اٹھا پائے پھر مجھے گریبی دوست جو وہاں موجود تھے ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں راستے میں ہسپٹل جا رہا ہوں میں تمہاری بات کراتا ہوں پھر انہوں نے جب بات کرائی تو اس وقت بھی اقرار بڑی حمد حوصلے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میں خود بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہو لیکن ظاہر ہے کہ جتنا تشدد ان پر ہوا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بہت ظلم ہوا اور اس وقت میں بھی وہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے پھر بعد میں پوری حقیقت کھلی انہوں نے خود نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا بیٹ رہی ہے وہ کس تکلیف اور عذیت سے بزر رہے ہیں